اسلام علیکم ناظرین افان وحید دیکھنے میں بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں لیکن وہ کافی رومانٹک نیچے کے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ اس رومانٹک ہیرو کے ٹاپ ٹن ڈراماز کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں ڈراما سیریل غلطی ڈراما سیریل غلطی میں افان وحید نے ساتھ کا رول پلے کیا ہے ان کے رول کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے افان وحید اور ہرامانی نے دو بول میں بھی کام کیا اس ڈرامے کی کہانی اور ادھکاروں کی پرفارمنس مدہہوں نے بے حد پسند کی جس کے بعد یہ ٹیلیویجن کا کامیاب ترین ڈراما ثابت ہوا ہرامانی اور افان وحید دو پار ڈراماز میں رومانٹک کیریکٹرز میں جلوکر ہو چکے ہیں ڈرامے میں افان وحید ہرہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ ان پر بھروسہ کرتی ہیں جس پر ہرامانی نے جواب میں کہا کہ وہ سب سے زیادہ بھروسہ ان پر کرتی ہیں جبکہ ہمیشہ ان سے محبت بھی کرتی رہیں گی اس ڈرامے کے ہدایات سوا حمید نے دی جبکہ ڈرامے کی کہانی اسما نبیل نے تحریر کی ہے ڈراما سیریل تم سے مل کے افان وحید نے اسد کا رول پلے کیا یہ افان کے ابتدائی ڈراماز میں سے ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ زلے ہما یعنی کے سنبل اقبال اپنی خالہ کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے ہمایوں یعنی کے فیروز اس کا قزن ہے جو اس سے پیار کرتا ہے ہمایوں کے ماں نہیں چاہتی کہ وہ ہما سے شادی کرے جبکہ ہمایوں کے دوست کا قردار عباب حاشم نے ادا کیا وہ اس کے پیار میں ہے اور بعد میں ہمایوں کے بھائی سے شادی کر لیتی ہے جس کا قردار افان وحید نے ادا کیا ڈرامے نے افان وحید کو ایک نئی پہچان دی ڈراما سیریل بھول ڈراما سیریل بھول میں افان وحید نے اویس کا رول پلے کیا افان کے مقابل ہیروین سبور علی تھی ہمارا معاشرہ نہ تو معاف کرتا ہے نہ بھولتا ہے ہمیں ایک ایسے معاشرے میں جن کے خواتین کی طرف سے کی جانے والی غلطیوں کو کبھی معاف یا فراموش نہیں کیا جاتا ڈراما بھی اسی حقیقت کے گرد گھومتا ہے ڈرامے کی ہیروین ایمن اویس کے ساتھ محبت کرتی ہے مگر اس کے والدین کسی اور کے ساتھ اس کا رشتہ تیہ کر دیتے ہیں اس ڈراما سیریل کی کہانی میں شادی کے دن پر ایمن کی محبت کو سبھی کا پتہ چلتا ہے لیکن وہ اس ڈراما سیریل میں قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور صورتحال کافی خطرناک ہو جاتی ہے پھر وہ گھر سے اویس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور شادی کر لیتی ہے ڈراما سیریل میں نہ جانو ڈراما سیریل میں نہ جانو میں افان نے نہاد کا رول پلے کیا کہانی سائرہ نامی ایک نوجوان لڑکی کے گرد گھومتی ہے ڈرامے میں نہاد کو سائرہ میں انٹرسٹڈ دکھایا گیا جبکہ سائرہ کی بہن نہاد کو پسند کرتی ہے ایک شادی کے فنکشن پر نہاد جذباتی ہو جاتی ہے اور یہی سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے ڈراما سیریل قسائے دل ڈراما سیریل قسائے دل میں افان وحید نے ادن کا رول پلے کیا جس کی بدقسمتی سے دو شادیاں ہو جاتی ہیں اور پہلے بیوی دوسری کے خلاف مختلف سازشیں کرتی ہے حتیٰ کہ وہ اس کو زہر تک دینے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ زہر خود ادن پی لیتا ہے وہ ہسپتال میں زندگی اور مات کی کشم کش میں ہوتا ہے تو وہ یہاں بھی بس نہیں کرتی بلکہ زہر کا الزام بھی اس کی پہلے بیوی پر لگا دیتی ہے ڈرامے میں افان وحید کے ساتھ کومل عزیز اور ہنال داف ہیں قسائے دل ایسے دو کزن ہاتم اور سومیا کی دلچسپ کہانی ہے جو بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں مگر سومیا کی آنٹی جو ہاتم کی ماں ہے اس رشتے کو قطعی پسند نہیں کرتی اور دونوں کو سبھی اناثر موجود ہیں ڈراما سیریل پردیس پردیس میں افان وحید نے عباد کا رول پلے کیا جس کی ڈرامے میں انٹری سیکنڈ ہاف کے بعد ہوتی ہے اس کو دورے فشان کے شاہر کے طور پر دکھایا گیا جو کہ زبیدہ کی بیٹھی ہوتی ہے دورے فشان جو کہ ماں باپ کے آنپسی رشتوں کی رویے کی وجہ سے ایک نفسیاتی روح بن چکی ہوتی ہے ڈرامے میں عباد کو اس کا ساتھ دیتے دکھایا گیا جبکہ وہ اس کا کلاس فیلو بھی ہوتا ہے اور وہ اس کے بارے میں بہتر طور سے جانتا ہے اس لیے دونوں کی ایک خوبصورت کیمسٹری دکھائی گئی جو دیکھنے والوں کو بے حد پسند آئے گی یہ کہانی موشری حالات کی بہتری کے لیے گھر سے نکلنے والے ایک شخص کی ہے جو بھائی بیٹا شہر اور باپ ہے اور ان سک کی توقعات اس سے الگ ہوتی ہیں اس کہانی کو پردیسیوں کے نام کیا گیا ہے ڈراما سیریل شہنائی شہنائی میں افان وحید نے محراب کا رول پلے کیا ہے یہ محراب کے ساتھ بخت کی لف سٹوری ڈراما ہے بخت اور ایک فرما بردار مگر سیدھی سی لڑکی اپنے باپ کے دوست کے بیٹے محراب کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہوتی ہے وہ انکار کرتی ہے کیونکہ وہ جسے پسند کرتی ہے اسے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ لڑکا بے رزکار ہے مگر پھر جب محراب سے ملنے پر راضی ہو جاتی ہے تو اسے اس ملاقات میں محراب کے اپنے مسائل نظر آتے ہیں وہ ابھی لنڈن سے آیا ہے اور سمرین کو پسند کرتا ہے جب وہ اپنے والدین کے ساتھ بخت کے گھر آتا ہے تو سمرین اسے فون کر کے بلیک میل کرتی ہے کہ اگر وہ دس منٹ میں اس سے نہیں ملا تو وہ خودکشی کر لے گی جن میں محراب اپنے والدین کے نوٹس کے بغیر غائب ہو جاتا ہے ایسے میں کیا صورتحال ہوگی یہ ڈراما دیکھ کر جانئے ڈراما سیریل دو بول ویورز ڈراما سیریل دو بول میں افان وحید نے بدر کا رول پلے کیا بدر کے رول کے لیے افان وحید کو بیسٹ ایکٹر کا ایوائیڈ بھی دیا گیا ہے ڈرامے میں بدر کے مد مقابل گتی یعنی یہ ہرامانی کا رول بھی تھا بدر یعنی کہ افان وحید ایک میچور انسان ہوتا ہے جو ایک متوسط خاندانی تلسمنجر سے تعلق رکھتا ہے وہ گیتی کے گھر پر اپنے والد کے مینجر کے طور پر کام کرتا ہے جہاں وہ چپ چپ کر گیتی سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ گیتی کو اپنے بچپن کے دوست سمیر یعنی کہ حارن رشید میں دلچسپی ہوتی ہے کچھ نموافق حالات اور غلط فہمیوں کی وجہ سے گیتی کی بدر کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے بظاہر یہ بدر کے حالات میں حق میں اچھا تھا لیکن گیتی اس شادی سے بہت ناخش تھی گیتی کی لائلمی کے باوجود بدر ہر مشکل میں اس کے ساتھ یہ کھڑا رہتا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ پیار کرتا ہے حالات کے موڑ بلاخر اس جبری شادی کو کامیاب بنا دیتے ہیں اور دونوں کے دلوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں ڈراما سیریل یوں تو ہے پیار بہت ڈراما سیریل یوں تو ہے پیار بہت میں آفان وحید نے ایک سٹرگلنگ سنگر کا رول پلے کیا ہے جو بہت جلد ہی اپنی منزل کو پا لیتا ہے اس دوران ایک لڑکی جس کا رول ہرامانی نے پلے کیا ہے وہ اس کے محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے مگر وہ اسے صرف فار گرانٹڈ لیتا ہے اور اپنے کریئر پر فوکس رکھتا ہے لیکن بعد میں اس کو اس لڑکی کی سوتیلی بہن سونیا اپنے جال میں پھسانے کی کوشش کرتی ہے ڈراما بہت ہی شاندار ہے لیکن کامپلیکیٹڈ سٹوری ہے اور ایسی ڈراما سٹوریز دیکھنے کے بعد یقناً آپ کے اندر ایک مچور سوت جنم لیتی ہے ڈرامے میں افان کے گردار کا نام سین ہے ڈراما سیریل دل آویز ڈراما سیریل دل آویز میں افان وحید نے سکندر کا رول پلے کیا سکندر جو ایک لڑکی کو بہت پیار کرتا ہے پر وہ مسلحتوں میں لپٹی ہوتی ہے چونکہ وہ لڑکی ایک آزاد اور آوارہ ماں کی بیٹی ہوتی ہے تو سب ہی اس کو اس رشتے پر شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر وہ اپنی محبت کو قربان کر دیتی ہے مگر افان کی محبت ختم نہیں ہوتی وہ اب بھی اسے بے پناہ پیار کرتا ہے اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اسے ریجیکٹ کر چکی ہے وہ اس کی محبت کو دل سے نکال نہیں پاتی اس ڈراما سیریل میں کئی ایسی حقیقتیں دکھائی گئے ہیں جنہیں دیکھ کر یقینا آپ کو بھی یہ بات سوچنی ہی پڑے گی کہ محبت صرف ملن کی بات نہیں ہوتی بلکہ محبت کے اور بھی بہت سارے اناثر ہیں جن میں بھروسہ بھی شامل ہے اور کبھی کبھار دو لوگ نہ ملنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے زندگی بھر محبت کرتے رہتے ہیں اور اسے کبھی بھی اپنے دل سے نکال نہیں پاتے تو فیورز یہ ڈراما آگے جا کر کیا موڑ لینے والا ہے یہ آپ کو ڈراما دیکھنے کے بعد معلوم ہوگا کیونکہ اس ڈرامے کو ابھی جیو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے تو فیورز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن افان وحید کے ڈراماز پر مبنی تھا آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ